بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہے ہیں واپس جنڈ کی طرف سمان وہاں خالی کی ہے تو رکا ہوں خوشحال گھڑ کے مقام پہ دیرہ سندھ کی اوپر پل کے دل کے اوپر یہ پیچھے آپ کو آپ بھی منظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی خوشحال گھڑ گھڑ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوکیشن پہ ہے جی اور کافی اچھا بھی ہوا رہا ہے جی اس کا ماشاءاللہ سے تو چلتے ہیں دکھاتے ہیں جی آپ کو یہاں پہ خوشحال گھڑ کا جو پرانا پول ہے وہ پرانا پول کا آپ کو منظر دکھاتے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا پول نیچے دریا کا خوبصورت گرین کلر کا پانی اور اوپر یہ لوئے والا پرانا پول جو کہ تقریباً 130-135 سال پرانا ہے اور بہت ہی زبردست پول جس کو ابھی بند کر دیا گیا ہے پچھلے کچھ تقریباً چار پانچ سال سے اس پر عمدرا فتم ہو چکی ہے گاڑیوں کی اس پر یہ ہے کہ صرف ابھی چلائی جاتی ہے اپنا ٹرین چلتی ہے اس پر صرف مسافر ٹرین ایک جلتی ہے اس پر پہاڑ سے پنڈی اور پنڈی سے پر حافظ پولاً تو اس کے ساتھ یہ راجی نیا پر گاڑی جا رہی ہے اور اس سیڈ بے خوشال گاڑ کا منظر اور یہ ساتھ میں ہماری گاڑی کھڑی جی یہ دیکھیں جی یہ اس کا رستہ تھا جی پرانا وہ آگے سے جا کے تو یہاں پہ اوپر روڈ کے ساتھ یہ مل جائے کرتا تھا تو کافی سفر کیا جی اس پر پہ بھی کافی اچھے تجربات ہیں اس پر کے مشاہدات ہیں تجربات ہیں یہاں کے تو چلتے ہیں جی آگے نیچے چلتے ہیں دریاں کی طرف گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں دریاں پر یہ سے ایک بڑا اچھا پوائنٹ بنے ہوئے تو وہاں جا کے آپ کو کچھ نظار کرواتے ہیں جی دوستو تو ہم جا رہے ہیں جی نیچے یہ ایک چھوٹا سا رستہ جو کہ پکا ہے اترائی تھوڑی سخت ہے لیکن یہ ہے کہ بس ہم جا رہے ہیں گاڑی اس پہ آسانی سے نیچے اتر سکتی ہے اور اوپر چڑھ بھی سکتی ہے واپس جی تو ہم پہنچ چکے ہیں جی دریاں پر یہ دور تک آپ پانی دیکھ سکتے ہیں جی اس کا ماشاءاللہ وہ بسورت گرین کلر کا ساف شفاف پانی جی یہ آپ دیکھیں جی یہ اوپر پول ہے جس کی پول سے ابھی ہم نے گزر کے دریاں کو کراس کی ہے اور یہ پیلہ رہے جی درمیان میں اس پول کا اور بلکل سامنے اس کی پرلی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوہے والا پول ہماری گاڑی اور یہ پارکنگ ایریا گاڑیوں کا یہاں پہ فیملیز وغیرہ آتی ہیں یہاں پہ پکنک منانے تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ گزارنے انجوائے کرنے کے لیے جو آتے ہیں تو یہ جگہ ہے خوبصورت دریاں جی ماشاءاللہ اس علاقے کا حسن یہ آپ دیکھیں جی سامنے تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے خوشحال گاڑ گاہوں تو چلتے ہیں جی تھوڑا آگے کی طرف اور آپ کو کرواتے ہیں اس سائیڈ سے تھوڑا سا نظارہ جی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی وہ سامنے والے پول کا ایک پیلر اور اس سائیڈ پہ ریت مٹی جو کہ پانی پتنی کہاں سے اپنے ساتھ یہ لے کے آتا ہے اور کیونکہ ابھی سردی ہیں تو پانی کی سطح جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن جب یہ گرمیوں میں بارشوں کی سیزن میں اور گرمیوں میں یہ دریاں اپنے اروج پہ ہوتا ہے تو یہ آپ جو جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پتھر ہیں سارے یہاں اس جگہ پہ مکمل پانی ہوتا ہے یہ جو سڑھیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ ساری پانی میں ڈوبی ہوتی ہیں بس یہ جگہ تھوڑی سی بچی ہوتی ہے جس پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہاں سے چھ ایچ نیچے پانی ہوتا ہے تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس پہ پانی کا جب اس پہ زور ہوتا ہے اروج ہوتا ہے اس پہ تو پھر کیا ہی نظارہ ہوتا ہوگا اس کا گاڑییں جا رہی ہیں جی اوپر سے زور و شور سے شور کافی آ رہا ہے اوپر سے تو یہ جو کمرہ صاحب کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر موڑ ہے بالکل اس کے پرلی سائٹ سے گاڑی آتی تھی اور یہاں اس کمرے سے موڑ موڑ کے اس کے اندر سے تو پھل کی اوپر چڑ جائے کرتی تھی گاڑی اور اسی طرح بالکل سامنے جہاں پہ یہ پھل آگے ختم ہوتا ہے اس سیڈ پہ بھی سیم یہی سسٹم ہے تو ہم لوگوں نے تو ہر نہیں دیکھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس کے دونوں کمروں کے آگے دروازے لگی ہوتے تھے اور اس کی کچھ مقصود ٹائمنگ ہوا کرتے تھی جب ٹائم اس کا ختم ہو جائے کرتا تھا اوپر سے گزر کا آنے جانے کا تو اس ٹائم اس کے گیٹ بند کر دیا جائے کرتے تھے اور پھر جب دوسرے دن صبح یا جس ٹائم بھی جب ٹائم سٹارٹ ہو جائے کرتا تھا اس کے یہاں سے امدرفت کا تو اس ٹائم پھر اس کو گیٹ کھول دیا جائے کرتے تھے اور یہاں سے امدرفت شروع ہو جائے کرتی تھی تو بڑی خوبصورت جگہ ہے جی ماشاءاللہ رمضان میں گرمیوں میں رمضان میں خاص طور پر یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت ہی زیادہ رش یہاں پہ آپ کو بائیک گاڑی یا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی اس پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہ گاؤں کے لوگ ہمارے جنڈ شہر کے لوگ اور کافی زیادہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ اس پہ یہاں پہ گرمیوں میں نہنے کے لئے انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں یہ ہے بھی بہت خطرناک یہ تقریباً ہر سال کچھ جانے اپنے ساتھ لی جاتا ہے کیونکہ اس پہ جس بندے کا بھی نہ بس غلطی سے ایک دفعہ پاؤں فسل کے نہ تو پاؤں جیسے ہی فسل گیا تو اس نے بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں جی کتنا حسین نظار ہے یہاں سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ بہت بڑی نعمت ہمارے لئے ماشاءاللہ جی دوستو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بحثین الفاظ کے ساتھ ہی مدسر اقبال کو دیجئے اجازت انشاءاللہ جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تب کے لئے اللہ حافظ